سیبرباد کی علاقہ میں مقیم تارکنے وطن مزدوروں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے سیبرباد پلس مزدوروں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے ابائی علاقہ میں مزدور کے محفوظ سفر کے لیے تلنگانہ حکومت کی انتظامات کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی سیبرباد پلس کمیشنر نے مزدور منتظمین ٹھیکہ دار اور تامیراتی کمپنی کے انتظامیہ سے بھی ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تارکنے وطن مزدوروں کی شکایت کو دور کرنے کے لیے کیا جانے والے اعتماد کے بارے میں انہیں آگاہ کیا ان پر زور دیا گیا کہ وہ کچھ معاملات جیسے کہ لوگ ڈاؤن مدت کے لیے اجرت کے ادائی کی سہت سے متعلق امور میں شرکات لیبر کیمپوں میں رہائشی حالات کو بہتر بنانا وقیرہ کے ذریعے مزدوروں کا ساتھ دیں بادزا سائبرباد سی پی وی سی سجنہ نے اس زمن میں مزید تفصیلات بتائی دوسرے راجیوں سے یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے سوے بھائیوں کو میرا پرانام آپ سب کو معلوم ہے ہمارا چیف منسٹر صاحب کلانگنا کی گورنمنٹ کا پرشو ایک سٹیٹمنٹ دیے گئے اس سٹیٹمنٹ کے انسار ہم لوگ بھی آلماسٹ آٹرہ ٹرین 25,000 لوگوں کو اپنے اپنی راجیوں کو بیجے گئے وہ مدی پردش کا ہونے دو بی آر کا ہونے دو یو پی کا ہونے دو راجستان کا ہونے دو اس سب راجیوں کو ہم لوگ یہاں سے تیلانگنا سٹیٹ سے بیجے گئے بٹ ابھی ہم کو ہمارا چیف منسٹر صاحب اور گورنمنٹ تیلانگنا نے چیلیس ٹرینس کی انتظام کیے گئے ابھی ہمارا دوسرے راجیوں سے بھی ہم کو انمتی چاہیے ہم کو انکا پرمیشن بھی چاہیے آپ کو بیجنے کے لیے بٹ ابھی تک یہاں وہ راجیوں میں بہت سارے لوگ بہت سارے سٹیٹ سے آ رہے اس کے قارن سے ہم کو پرمیشن ملنے کے لیے پوچھا رہے ٹائم مل رہے ٹائم لے رہے اس لئے آپ لوگ کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ اپنے اپنی کام میں رہ جائے اپنے اپنی کام کر دیجئے اور ہم لوگ بھی یہاں پہ ریجیٹریشن کیا ہے اس کے حساب سے دو لاکھ لوگوں کا ریجیٹریشن کیے گئے ہیں اب ان کی جب ان کا باریہ آتے تو ہم لوگ ان کا سٹیٹ کو بیجتا ہوں جب تک آپ لوگ اپنے اپنی کیامپ میں رہے کے کام کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ابھی آپ لوگ بہت سارے لوگ یہاں تیلنگانہ کا ہونا دو نہی تو کرناٹا کا مہاراشترا سے اپنے اپنے سٹیٹ سے نکل کے ہیدراباد ہوتے ہیں اپنے اپنے سٹیٹ جا رہے آپ لوگ اپنے جانے سے اپنا جان بھی جان میں کترہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج بھی سبے مہاراشترا میں ایک ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں آلماسٹ پندرہ لوگ مر گئے ہمارا پاس بھی ایک ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی مر کے چار لوگ گائل ہو گئے اس لئے اور بہت سارے لوگ ہیلت پرولیمز کے ڈی آئیڈریشن کے وجہ سے بہت سارے بہت دوپ ہے اس دوپ میں آپ لوگ اپنا اپنا گاؤں میں گاؤں کو پہنچنے کے لئے آپ پندرہ سو سولہ سو کلومیٹر چل رہے اس کے احساب سے آپ اپنا جان میں بھی خطرہ ہو سکتے اس لئے آپ لوگ مت جائیے اور جو وہاں پہ یہ جو یہاں پہ کام کرنے کے لئے آیا بائیوں کا پیرنٹس ہونے دو ریلیٹوز ہونے دو فرینڈس ہونے دو آپ لوگ اپنے آپ لوگ روز ان کو فون کر کے ستائیے مت ان کو آنے کے لئے نہیں تو کئیسے بھی کر کے آ جاؤ یہاں پہ اچھا ہے کر کے ایسی باتیں مت کریے کیونکہ یہ کرونا وائرس سارا دیش میں آلیڈی ہم لوگ بہت لکسان ہوا ہے ابھی بھی ان کا کرونا وائرس سے کترہ ہے یہ لوگ اپنے اپنی راجوں سے جانے سے یہ وائرس بھی سپریڈ ہونے کا چانس ہے یہاں پہ وہاں پہ وہ گاؤں میں نہیں ہو سکتا یہ لوگ یہاں سے جانے سے بھی ان لوگ کو اپنے اپنی فیملیز کو اپنے اپنی پیرنٹس کو ان کو کترہ میں ڈال سکتے سو ایسی جانے سے بھی بہت لکسان ہو سکتے آلیڈی ہمارا تلنگنا گورنمنٹ بہت سارے انتظام کیے گئے آپ کو ابھی تک دو بار بارہ کجی رائس دیے گئے دو بار آپ کو پیسہ دیے گئے اور ہم لوگ بھی پرسکل بھی ٹےکے دار سے انڈسٹری سے ڈیولپر سے بھی ہم لوگ میٹنگ کیے گئے ان کو بھی بتایا گئے آپ لوگ کو اچھا سے انسٹیو دینے کے لئے اپنا سیالری دینے کے لئے آپ کو دیکھنے کے لئے سب ویلپرز کا انتظام کرنے کے لئے ہم لوگ سب ان کا آدیس دیے گئے اس لئے آپ لوگ پریشن ہو کے آپ لوگ سٹیشن کے مت آ جائیے اور آپ لوگ چلنے کے لئے بھی ٹرائی مت کریے آپ جانے سے بھی آپ کو کترہ ہو سکتے آپ یہاں آپ کا آلرڈی ریجیشن کیے گئے اس کے حساب سے ہم لوگ آلرڈی ٹرین کا انتظام کر رہے سو آپ لوگ یہاں پہ رہ کے کام کرنے کے لئے میں ریکویسٹ کروں گا اپنا باری آئے تو definitely ہم لوگ آپ کو کیامپ کو آ کے آپ کو گھر کو آ کے ہم لوگ لے کے اپنا اپنا سٹیٹ میں وہ بھی فری اور سب فرود اور فروٹس کا انتظام کر کے آپ کو بیجے جاتے ہیں سو آپ لوگ اپنی کیامپ میں رہنے کے لئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں Thank you